بھیم آرمی آجاد سمات پارٹی کے جگادری ویدان سبہ کے پرباری ڈاکٹر اشوک کمار کشپ نے جگادری کے تہارپور کلا میں بڑی جن سبہ کی دس چولائی کو جگادری ویدان سبہ کے تہارپور کلا گاؤں میں ایڈوکیٹ چندر شکھر آجاد کے نگینہ لوک سبہ سے سانساز بننے کے کشی میں ڈاکٹر اشوک کمار کشپ نے ایک جن سبہ کا آجن کیا جس کے ادھکشتہ جلہ اجھکش پردیب گاؤں نے کی پردیب گاؤں نے کہا کہ ہم مجبوطی سے یمنانگر جلے میں چناؤں لڑیں گے ڈاکٹر اشوک کمار کشپ نے چناؤں کو لے کر اپنی تال پھوک کر کہا کہ ہم جگادری ویدان سبہ میں بڑی مجبوطی سے آزاد سمات پارٹی بھیم آرمی سے چناؤں لڑیں گے اور بھاری متوں سے ہماری کاؤنٹنگ شروع ہوگی انہوں نے کہا کہ ہم بھاری متوں سے ویجے ہو کر دکھائیں گے کیونکہ ہم ہر ورکی سمسچہ کو دور کرنے کے لیے ہر پرکار کا سنبھاؤ پریاس کریں گے اس چن سبہ میں بھیم آرمی ہریانہ کے پردیش اجھکش کمل برادہ نے کہا آزاد سمات پارٹی ہریانہ میں لگ بگ سبھی سیٹوں پر چوناؤ لڑے گی اور اپنی سرکار بنائے گی موقع پر بھیم آرمی آزاد سمات پارٹی کے پدادکاری دھرم پال بالمکی جلہ پرباری آزاد سمات پارٹی یمنانگر انکیت چھچھرولی جلہ اپدھکش یمنانگر ایڈوکیٹ کیسر سنگھ جلہ ادھکش لیگل سیل یمنانگر بھیم آرمی انجینئر دھرم پال جلہ پروکتہ یمنانگر بھیم آرمی وینود خارون جلہ سچیو یمنانگر بھیم آرمی سرجیت گنولا ویدھان سبہ ادھکش جگادری سندیب ماروہ ویدھان سبہ ادھکش سڑھورا ریشی پال ویدھان سبہ ادھکش رادور مندیب ٹوپرا سشیل بمبولی سچن اپا دھکش جگادری ویدھان سبہ ہرش سڑھورا سچی ویدھان سبہ وشال میڈیا پرباری سڑھورا ویدھان سبہ کارکرتا و انیہ سمرتک اور سویگ رامی واسی موقع پر موجود رہے اس موقع پر بھیم آرمی اور آجاد سماج پارٹی کی طرف سے ایک وشال ریلی کا بھی آرجن کیا گیا جو کی پرتاپنگر کے کرشنا ہسپیٹل سے شروع ہو کر لیدھی کوٹ ہوتے ہوئے تاہرپورو کلا گاؤں میں پہنچی جہاں پر پہنچنے پر سبھی گرامینوں نے آجاد سماج پارٹی کے سبہ پادیدھکاری اور جگادری ویدھان سبہ کے پرباری ڈاکٹر آشوک کمار کشب کا بھاویا سواگت کیا گیا آج جگادری ویدھان سبہ کے گاؤں تاہرپور میں ڈاکٹر آشوک کشب جی دوارا ایک آجاد سماج پارٹی کے بہت بھوگیا کارکرم رکھا گیا تو یہاں سے جو ہے جگادری ویدھان سبہ کے تحاسی کی ویدھان سبہ رہی ہے اور آجاد سماج پارٹی بھی یہاں سے چنڑاو کی پرکریہ میں ہے ڈاکٹر آشوک کشب جی کا نام ہم نے مانے چندر سے گر آجاد جی کے پاس بھیج دیا ہے اور جلد ہی ان کا سیروات مل جائے گا اور پھر دوبارہ پھر اس طرح کے سبھی گاؤں میں کارکرم رکھے جائیں گے تاکہ جو بھائی چارہ ایکتہ نگینہ ویدھان سبہ میں سرور سماج نے دکھائی اور وہی بھائی چارہ یہاں ویدھان سبہ میں بھی دیکھنے کو ملے جب سے دیش آجاد ہوا ہے تب سے لے کر دو ہی سرکاروں نے راج کیا ہے وہ چاہے بی جے پی ری جے کاؤنگرس رہی ہو لیکن اب نیا ویکلپ جو ہے مانے چندر سے گر آجاد جی کے روپ میں دیش کی راجنیتی میں آیا ہے تو لوگ بھی پریشان تھے دوسری پارٹیوں سے اب ان کو بھی ایک نیا ویکلپ ملا ہے تو لوگ بھی پریورتن کی راہ پر چل رہے ہیں اور دیش کی جنتہ بھی پریورتن چاہتے ہیں اب وہ پریورتن جو ہے مانے چندر سے گر آجاد جی کے روپ میں ہو جائے بسپا کا ووٹ بینک پہ تو ہے باسپا نے کیپچر کرنی ہے اس کے درے میں کیا کہیں گے نہیں میں اس ٹوپک میں کیا کہوں بسپا کا ووٹ بینک ہے اب وہ بی جی پی میں گیا کانگرس میں گیا ہم تو اپنے آجاز ماج پارٹی کی بات کر سکتے ہیں بسپا کا ووٹ کہیں بھی گیا ہو کیونکہ بسپا بینک راڑنیدک پارٹی ہے آج آجاز ماج پارٹی بینک راڑنیدک پارٹی ہے ہمارے اپنے مددے ہیں ہمارا اپنا اپنا جو ہے ہمیں دوسری پارٹی باجپا ہماری دشمن ہے باجپا کو جتانا سمجھ لو کہ اس دیش کو بیڑا گرگی ترپ لی جانا ہے ہماری لڑائی کانگرس اور بی جی پی کی خلاف ہے سرکار کی ناکامی ہے سرکار کہتی ہے کہ جھوٹے کھوکلے وعدے کرتے ہیں کہ ہم سکشا کو بڑھائیں گے سکشا کو بڑھائیں گے جب سے بی جی پی اس دیش میں ہی ہے نہ جانے کتنے پیپر لیک ہو گئے یہ بلکل ناکامی ہے سرکار کی سرکار کی سارے پر یہ کام ہوتے ہیں تو کیا آجاز ماج پارٹی ہریانہ میں کسی کے ساتھ بندن کی سمبابنہ میں ہے کسی کے ساتھ آتی ملا کر مان سمبابنہ کیلے رہی ہے دیش میں کہیں مان سمبابنہ ملا تو جرور بلکل کریں گے تو کیا ریسپونس آپ دیکھنے کو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے شروع سرکار کیتا ہے ابھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کتنے ہزاروں کی سنکھیا میں آجاز ماج پارٹی کی چھوٹے سے کاریا کرم میں لوگ پہنچے ہیں اور سبھی میں ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے بلکل لڑے گی بلکل لڑے گی بلکل لڑے گی آجاز ماج پارٹی جب ہماری ایک راجنیدک پارٹی بن گئی ہے تو ہم سبھی سٹوں پر اپنا دم بھریں گے اور کوشی جی رہے گی جیدے جیدے پر تیسے ہمارے جیت کر جائے تاکہ دوے کجلے سوشیت بلکل کسان مجدور کمیرہ کی آواز کو بلکل کر سکے آجاز ماج پارٹی اور بھی مہارمی ایک وچار دھارہ ہے راجنیدک پارٹی تو ہی ہے چونکہ صاحب کانسی رام نے کہا تھا کہ ستہ وہ چاپی ہے جسے سارے دروازے کھلتے ہیں تو ایک وچار دھارہ کو لے کے چلیں مہا پورسوں کی وچار دھارہ جس میں جاتی دھرم پہ ہم سماج کو ڈیوائیڈ ہونے سے بچائیں جیسے گروہ ریبی داس نے سارے چھے سو سال بولا تھا کہ ایسا چاہو راج میں ملن سب کو چھوٹے بڑے سب سم بچے کبیر داس جی نے بھی یہی بات کہی تھی جاتنا پوچھا سادو کی پوچھ لیو جان مول کرو تلوار کا پڑی رہندو میان گروہ نانک دیو جی نے یہی بات کہی تھی کہ اول اللہ نور اپجیا قدر دیل سب بندے ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے تو کون بندے کہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے ایک ہی پرکتی سب پیدا ہوئے ہیں لیکن ستر سال کے بعد بھی جات پات دیش میں ہیں دھرم کے اوپر ڈیوائیڈ کیا جارہا لوگوں کو تو ہماری ویچاردھارہ آجاز سماعت پارٹی کی یہ ویچاردھارہ نہیں ہے ہم تو ونچیتوں اور سوشتوں کے لیے کام کرتے ہیں مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے کام کریں گے اگر سوشتوں اور ونچوں کے لیے ان پارٹیوں نے کام کی اتصاد آجاز سماعت پارٹی کی جورت نہیں پڑنی تھی تو میں اتنے اس موقع پر یہ ہمارے لیے کوئی کٹھن چناو رہنے والا نہیں ہے کیونکہ ساری جو جنتا ہے جگادری ویدھان سبا کی ہر بار یہاں سے کوئی بھی بڑا نیتا بڑا نیتا چنکہ رہا ہے جو لوگوں کی سمسیہ نہیں سنتا لوگ ان سے پریسان ہیں یہاں تک ہم بھی ان سے پریسان تھے میرا اپنا ہسپل میں ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی جب میری سمسیہ نہیں سنی جاتی تو گریب آدمی کی سمسیہیں کہاں سنی جائے گی تو اسی کی دیکھتے ہوئے گریب طبقے کے لوگوں نے سب نے مل کر میرا ساتھ دیا اور میرے کو اٹھانے کی کوشش کی تو میں اس لیے ان کے سماج کے بھلائی کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا اور میں ان کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہوں تو آپ اس طرح سے بھوستہ بلانا چاہے گی جنتا ہے کیونکہ اکثر جب میتا میدان میں ہوتا ہے اسی طرح کی بات میں کیا اس طرح بھوستہ جنہے گی میں گریب سماج سے تو جڑا ہوا ہوں لیکن میں نے بھی وہ گریبت سب کچھ دیکھی ہے میرا میرے کو گریبت کیا ہے سب کچھ پتا ہے آج چلو بھگوان نے میرے کو سب کچھ دیا لیکن میں کبھی بھی جو میں نے وہ دین دیکھے ہیں میں یہ کوشش کروں گا کوئی بھی گریب آدمی بھوکا نہ سوئے سب کے پاس مکان کپڑا گھر سب کے پاس ہو سب کو نوکری ہو اور یہ بھی اگر ہم ستہ میں آئے ہم یہ کوشش کریں گے ہر گاؤں میں ایک ایسا کام کھولیں گے جس سے محلہ ہے ہماری بے روزگار نہ رہیں وہ کام کریں اور جن کی مزدوری ہر روز کی پانسو سے آٹھ سو روپے کے بیچ میں ہجار پے کے بیچ میں ہو جنتا کا رسپونس میرے کو بہت اچھا مل رہا ہے یہاں سے لوگ پہلے کہتے تھے جب میں بیچ میں جا رہا ہوں کہ کسی کی تیس ہزار بوٹ پڑے گی کوئی پینتی سے پڑے گا لیکن اب سب جو ہیں بیس پچی پہ سمد جائیں گے ایک ہماری جو بی مارمی اجان سماج پارٹی ہے ستر ہزار سے گنتی شروع ہونے والی ہے اور یہاں سے بہت بڑے اسے انتر سے ہم جیت نے والے ہیں ہماری ڈیڑھ لاک پلس سپوٹنگ سے ہم یہاں سے جیت حاصل کریں گے